ویکم بیک سپریم کورٹ میں آڈیو لیکس کمیشن کیس کی سماعت اٹرنی جنرل نے آڈیو لیکس کمیشن کے ٹی او آرز پڑھ کر سنا دیئے جج کو توہین عدالت کی درخواست پر فریق نہیں بنایا جا سکتا چیف جسٹس کی جانب سے یہ ریمارکس دیئے گئے آمیر صحیح دباسی ہمارے ساتھ موجود ہیں آمیر بتائی کا کیا آرگیومنٹس دی گئے ہی بکلا کی جانب سے اور کیا ریمارکس آئے اس وقت چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں سپریم کورٹ کا پانچ سکنی لارجر بینچ سماعت کر رہا ہے اس آڈیو لیکس کمیشن کے خلاف جو آئینی درخواست ہیں اس کیس کی اور سب سے اہم جو حکومت کی طرف سے درخواست دی گئے جس میں تین ججز پر اعتراض کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال جسٹس اجاز الحسن اور جسٹس منیب اختر یہ کیس نہ سنیں اور وہ اس بینچ سے علیہ دا ہو جائیں تاہم اس موقع کے اوپر عدالت بار بار ان سے استفتار کر رہی ہے کہ آپ اس سے پہلے یہ کانفلکٹ ثابت کریں کہ ان تینوں ججز کا کیا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے اس مقدمے میں اس کے بعد عدالت سے کیس میں آگے پڑھ سکتی ہے تاہم مٹرنی جنرل کی طرف سے بتایا گیا کہ جو بینچ کی تشکیل ہے اس کے اوپر وفاقی حکومت کو اعتراض ہے اور وفاقی حکومت یہ سمجھتی ہے کہ جو اس بینچ میں شامل تین ججز ہیں انہیں اس کا حصہ نہیں ہونا چاہیے تاہم چیف جسٹس کی طرف سے کہا گیا کہ اس میں عدلیہ کی آزادی کا معاملہ ہے کیونکہ چیف جسٹس سے ایک اہم آئینی عودہ ہے اور ٹرائکارٹومی آف پاورز میں باقیادہ طور کے اوپر ایگزیکٹیو کسی بھی طریقے سے مداخلت نہیں کر سکتی عدلیہ کے اندرونی معاملات میں اور چیف جسٹس کی موجودگی میں ججز پر مشتفل ایکوائری کمیشن تشکیل دیا گیا ہے یہ بائی پاس کیا گیا چیف جسٹس آف پاکستان کو اور یہ اہم آئینی عودے کو لہذا اس کے اوپر بتایا جائے کہ یہ عدلیہ کی آزادی کو سرد کرنے کی کوشش نہیں ہے کیا اس حوالے سے تاہم اٹرنی جنرل کی طرف سے یہ دلائل دیے جارے ہیں کہ جو بینچ میں شامل ججز ہیں وہ اس کا حصہ نہ بنے اس موقع پر جسٹس منی بختر نے اہم سوالات کی انہوں نے کہا کہ کیا وفاقی حکومت یہ سمجھتی ہے کہ یہ جو آڈیوز ہیں یہ درست نہیں ہیں تو اٹرنی جنرل نے بتایا کہ اسی معاملے کی چھانبین کیلئے انکوائری کمیشن تشکیل دیا گیا تاہم جسٹس منی بختر نے کہا کہ اگر آپ کو اس کی تصدیق نہیں ہے کہ مصدقہ ہونے اور اس پر بات کی اس موقع پر جسٹس منی بختر نے کہا کہ اتنی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرنے پر وزیر داخلہ کو یا تو استیفہ دے رہنے چاہیے یا انہیں ہٹا دینا چاہیے یہ کہا جسٹس منی بختر نے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ وزیر داخلہ کیسے اتنی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کر سکتے ہیں کہ ایک چیز یا ایک آڈیو سامنے آئی اور اس کی تصدیق نہیں ہو سکی کہ وہ مصدقہ ہے یا نہیں ہے اور اس کے اوپر ملک کے وزیر داخلہ نے پریس کانفرنس کر دی تاہم اس موقع پر اٹنی جنرل نے یہ جواب دیا کہ جو وزیر داخلہ ہیں ان کی پریس کانفرنس کا علم تو نہیں لیکن کسی ایک وزیر کی جو رائے ہے اس کو وفاقی حکومت کی رائے تصور نہیں کیا جا سکتا تاہم اس موقع کے اوپر اب عدالت نے ان سے یہ استفسار کیا ہے کہ اس بات کے اوپر دلائل دیے جائیں جو ترخواست دائر کی گئی ہے کہ کیسے جو وفاقی حکومت ہے وہ پیکنٹ چوز کر سکتی ہے اور خود ججز کا تائین کر سکتی ہے اور ججز کو نامزت کر سکتی ہے کسی بھی انکوائری کمیشن کے لیے اس معاملے پر چیف جسٹس کو کیسے بائی پاس کیا جا سکتا ہے یہ وہ سوال ہے جو اٹنی جنرل سے کیا گیا عدالت میں اور اس وقت اٹنی جنرل کے جواب دے رہے ہیں سوالوں کے جواب دے رہے ہیں اس وقت اٹنی جنرل آمیر بہت شکریہ آپ کا